اللہ تعالی و برکاتو حضور مختی صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ برمیگم میں ایک ٹی وی چینل پر اوکارتی سحر کے تعلق سے پروگرام کیا گیا ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ایک ذمہ دار نے یہ بتایا کیونکہ مختی صاحب قبلہ نے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی حضرت علامہ مولانا صادق زیاد صاحب قبلہ اور مختی صاحب نے ہمیں یعنی برمیگم کی علماء کو دعوت نہیں دی اور خود سے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جو ایک بجے کے بعد دو بجے تین بجے روزہ رکھیں گے ان کا روزہ نہیں ہوگا ان کی یہ بار برباد ہوگی تو اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ بھئی اپنے عوام کو متمرین کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو بتانا پڑے گا تو ہم نے یہ پوگرام کیا اس دعوے میں کتنی سچا ہی ہے آپ کو شکر کریں مولانا پہلے تو یہ ہے کہ آج ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہو رہے اور آپ اس بات کو مجھ سے ذکر کر رہے ہیں برمنگم کا جو معاملہ ہے علامہ صادق زیہ صاحب نے مجھ سے کئی مہینہ پہلے جب میں انڈیا میں مصروف تھا کچھ دینی کاموں میں تو رابطہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان شریف سے کچھ پہلے ہی علماء برمنگم اور اطراف برمنگم کو ہم مدعو کریں باقاعدہ کہ ان کے پاس جو ان کا ٹائم ٹیمن چلتا ہے اس کا شرعی پروف ان کے پاس کیا ہے وہ تحریر میں پیش کریں اور آپ کا موقف تو تحریر میں ہی ہے تو ہمارے یہاں ایک نششت ہو جائے تاکہ ایک متفقہ لاحے عمل پر آ جائیں میں نے کہا بھئی میں فلان تاریخ کو آؤں گا تو اس حساب سے انہوں نے اس کو ضروری سمجھا جس دن میں آیا ہوں اس کے دوسری ہی دن انہوں نے رکھا تھا وہ نششت اور ان کے بقول انہوں نے تمام علماء کو دعوت دی اس کے پاس ریکارڈ بھی ہے اور میں تکان کے باوجود اس میں گیا کہ بھئی کسی کے پاس کوئی شریف وروف اگر ہو تو میں اس پر غور کرلوں لیکن چند علماء تشریف لائے مگر کچھ وروف وروف کچھ بھی نہیں تو ہم نے کوئی فیصلے کی کوئی نئی بات تھوڑی بتائی ہم نے وہاں میٹنگ میں وہی بات کہی جو اس سے پہلے چند بار کہہ چکے ہیں برمنگم میں بھی کنزل ہودا سنٹر میں کہہ چکے ہیں اور وہ زیعہ الایمان اسلامی سنٹر میں بھی کہہ چکے ہیں اس سال سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اس مرد تو کوئی نئی بات نہیں کرتے ہیں یہ لوگوں کا غلط ایک بہانہ ہے اور معاملہ ایک ان کے پاس کوئی شریف وروف ہائے ہوئے نہیں تو پورا پچھم کی ہانک رہے ہیں اقرب البلاد میں بلد کی تائین نہیں کر پا رہے ہیں اقرب الایام میں اس ڈیٹ کو فکس نہیں کر پا رہے ہیں متردد ہیں اور صبح اللیالی میں تو درندہ آ کر کے ان کو شوچیں مار رہا ہے اب تک ان کی کوئی فر وہ تو یہ تنابی نہیں کہہ پا رہا کہتے ہیں ہم نے دو فارمولے کو اکٹھا کر دیا ہر فارمولہ ایک دوسری کی زد ہے اور وہ اکٹھا کر دیا اجتماعی زدین اب تک سنتے تھے کی محال ہے ان کے ہاں وقوع میں ہو گیا ہے یہ اور بات رہی کہ تطویق نہیں دے پا رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ میری جانب یہ غلط نسبت کر رہے ہیں میں تو آج بھی تیار ہوں کہ ان کے پاس کوئی شریف پروف ہو زبانی فائرنگ نہیں تحریر میں لاکر کے دیں ہم اس کو غور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اے میرے بھائیو میرا موقف وہی ہے جو میری کتاب شمس الانمار میں واضح طریقے سے موجود ہے اور جتنے لوگ ٹیلی ویزن پر آکے چونچوں کا مربع بنائے ہیں ان کی عبارتیں آپ سنو ان کی الفاظ سنو تو ہسو گے علماء تو علماء امام بھی ہسے گی ایک صاحب کہہ رہے ہیں رات آتی نہیں رات آتی نہیں تو روزہ کسے ہو گیا بھئی روزہ تو اسی وقت ہوگا کہ رات آئے اگر رات آتی نہیں دن ہی دن رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سُمَّ أَتِّمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ یہاں إِلَى اللَّيْلِ کا معاملہ ہی نہیں ہے إِلَى النَّهَار مِنَا النَّهَارِ إِلَى النَّهَارِ یہ ان کا روزہ ہے اے خدا کا خوف بندے کے دل میں جب رہے گا تو انشاءاللہ الرحمن اس قسم کی غیر ذمہ دارانا بات نہیں کرے گا وہ پریشان ہیں قوم اب زیادہ آدھیرے میں نہیں ہے اب قوم مطالبہ کر رہی ہے آپ لوگ بہت زیادہ فائرنگ کر رہے ہیں تحریر دو نا لیکن دو وہ پریشان ہیں اور انشاءاللہ الرحمن قوم اپنے روزے کو محفوظ رکھے گی اور سال بر کھانے کے بہت اوقات ہیں رمضان کے مہینے کا تقدس قوم مسلم محفوظ رکھے گی کھانے میں احتیاط کرے گی پیٹ کا خیال کرے گی اور میں یہی درخواست اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے کرتا ہوں یہ جس طریقے سے لوگوں کو کنفیوز میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہر طریقہ اپنا رہے ہیں لشٹیں پیش کی جارہے ہیں بڑی لمبی لشٹ پچاس لوگ ہیں کون ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں کمیٹی والے بھی ہیں حفاظ و قرہ بھی ہیں امام ہیں بدمذہبوں کی ایک لمبی لشٹ ہے اس کو یہ پیش کر رہے ہیں یہ علماء ہیں علماء دین ہے مہاد اللہ جس کا کوئی دین ہی نہیں ہے وہ علماء دین سے ہو گئے اور اے میرے بھائیوں میں نے تو مختصر سی لشٹ بیان کی شاید کلپ ہمارے بھائیوں نے سنا ہو اس میں اہم اہم شخصیات بھی ہیں علامہ فراشوی صاحب بھی ہماری موقف کے قائل ہیں اور اس پر عامل بھی کرتے ہیں بڑے فراشوی نہیں بھئی چھوٹے فراشوی علامہ ساجد فراشوی بریٹ فورٹ میں کئی مسجدیں ہمارے فارمولے کو فالو کر رہی ہیں ویک فیلڈ میں ہے رودرم میں ہے آپ کے شہ فیلڈ میں ہے برمنگم میں کئی مساجدیں لندن میں ہے پریشٹن ہے بلیک بن ہے بولٹن ہے ڈیوزبری کی بہت سارے میں کہاں کہاں آپ دیکھیں گے اس سہلاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اب یہ سہلاب وہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن جل پورے یوکے میں لوگ اپنے روزے کی حفاظت کی خاطر اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ